بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین عمران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار اڈیالا جیل راول پینڈی پاکستان کے سابق وزیر عظم میاں محمد نواز شیف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جاتی عمرہ میں پہنچ چکے ہیں انہوں نے دو ہفتے دنیا کے موتی ممالک میں سیز پٹا کرتے ہوئے گزارے ہیں امریکہ سویزر لیڈ جنیوہ اور لندن میں مگر لندن میں جس طرح پاکستانیوں نے ان کا کچومبہ نکالا ہے عبرکناک سزا دی ہے پاکستان کی ستتر سالہ تریخ میں آج تک اتنا پیانک انجام کسی بھی سیاستدان کا دیکھنے میں نہیں آیا جیسے نوازشی کا دیکھنے میں آیا ہے نوازشی پر انڈے اور ٹوماٹر پھینکے گئے ہیں ان کو گالیاں نکالی گئی ہیں ان کی ٹرولنگ کی گئی ہے سوشل میڈیا پر ان کی بے شمار ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اور نوازشی نے تازہ بیان دیا ہے کہ وہ تین بار پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں ایک اچھے خاصے تگڑے خاندان سے ان کا تلق ہے مگر پاکستانیوں نے جس طرح ان کی درگت بنائی ہے جم کر تلائی کی ہے وہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے اور انہوں نے پاکستانیوں سے سوال کیا ہے کہ آخر انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے نوازشی صاحب آپ تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں ایک دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ کی بیٹی پاکستان کی وزیراعظم ہے آپ کا پائی پاکستان کا وزیراعظم ہے آپ کا سانڈو عساق ڈار نائب وزیراعظم ہے آپ نے چالی سال پاکستان پر حکومت کی ہے پپل پارٹی نے چالی سال پاکستان پر حکومت کی ہے آپ کے دورے حکومت میں پاکستان چھاسی ہزار ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے پاکستان کے ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے سٹیل مل بھی دیوالیا ہو چکی ہے اور ریلوے بھی چھ سو ارب روپے سلانہ خسارے میں جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ آپ پر انڈے اور ٹوماٹر پھینکتے ہیں آپ کو گالیا نکالتے ہیں آپ کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے لوگ آپ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ چھاسی ہزار ارب روپے کس کے پاس ہے کہاں ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان کا سارا کرزہ اتر سکتا ہے پاکستان کے ادارے پھل سے فال ہو سکتے ہیں پاکستان دنیا کا امیر تین ملک بن سکتا ہے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ پاکستان میں بنائی جا سکتی ہے آپ نے پاکستان میں کریپشن کی ہے منی لینڈری کی ہے پاکستان کے ادارے تباہ کیے ہیں چھاسی ہزار ارب روپے کا مقروض کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ پر فکرے کستے ہیں آپ پر انڈے اور ٹوماٹر مارے جاتے ہیں جب تک آپ چھاسی ہزار ارب روپے پاکستان کو واپس نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی عوام آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی جبکہ دوسری جانب امریکی کانگریس اراکی نے جو بائیڈن کو گریبان سے پکڑ لیا ہے انہیں انصاف کے کٹیرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے امریکی کانگریس اراکی نے جن کی تداد چھپن کے آس پاس بتائی جاتی ہے انہوں نے جو بائیڈن کو خاتل لکھا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ جس طرح پاکستان میں رجیم چیز اپریشن کیا گیا ایک منتقی حکومت کو گرایا گیا ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ان کی حکومت سے نگالا گیا جیل کے اندر ڈالا گیا الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے سیاستدانوں کو الیکشن سے رکا گیا ان سب کے پیچھے جو بائیڈن کا ہاتھ بتایا جاتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان عمران خان نے صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے جو بائیڈن کا ہاتھ ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی اراکین کانگریس نے جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہیں سپری کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان پر کیسیز اور مقدمات بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جی ہاں دنیا کی سیاست بدل چکی ہے امریکہ میں الیکشن ختم ہو چکے ہیں ڈونل ٹرپ دوسری بار امریکہ کے صدر متقب ہو چکے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آنے والے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان طریقے صاحب نے چوبیس نومبر کو پاکستان کا سب سے بڑا احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے ایک شاندار اور پرپور احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس احتجاج سے پہلے پاکستان طریقے صاحب کے کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان پر چھوٹے مقدمات بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی ہاں حکومت پاکستان دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ کرنے جاری ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے عمران خان کے وقیر سلمان اکرن راجہ کو بھی کال رات کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے آلیا حمزہ کے کارپا بھی چھپا مارا گیا ہے سنو جوید کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے مطلب آنے والے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان طریقے صاحب کے کارکنوں اور رہنماوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ تھی کرنڈ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے